موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ ماء الصابرین ولا تقولوا لمن یقتلوا فی سبیل اللہ اموات وَلْاَحْيَعُونَ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا سَابَتْهُمْ مُسِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ انیق احمد آج کا پروگرام ایک خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں واقعہ کربلا کے حوالے سے شہادت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے خواتین عزرات انسانی آنکھ نے اتنی بڑی قربانی نہیں دیکھی بہتر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی قبریائی کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیتے ہیں اپنی جان کو حقیر سمجھتے ہیں ایک عجیب معاملہ کہ جان لینے والا مسترب اور جان دینے والا مطمئن یہ دین کا فلسفہ شہادت ہے کیا دین شہید کسے کہتا ہے خواتین و حضرات اقبال فرماتے ہیں اور بے پناہ اشار ہیں اقبال کے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچے ہیں اب بھی تابدار گیسوے دجلہ و فرات اقبال فرماتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کیا مطلب ہے اس کا اقبال فرماتے ہیں کہ رمض قرآن از حسین آموختیم میں نے قرآن کریم کے رموز امام حسین علیہ السلام سے سیکھے کون سے رموز سیکھے خواتین و حضرات آج ہم بات کروائیں گے اپنے دو جید علماء سے واقعہ کربلا کے حوالے سے امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے آج ہم آپ کی سیرت سے کس کس انداز سے سبق اور روشنی لے سکتے ہیں خواتین و حضرات حسین علیہ السلام اور حسینیت دونوں میں کیا ربط ہے آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عجیب تیری سیاست عجیب تیرا نظام یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام قرآن کریم فرماتا ہے کہ لا تلبس الحق بالباطل حق اور باطل کو گربٹ نہ کرو امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہم سچے غلام کیسے بن سکتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام امت میں کون سی لہر بیداری کی لہر دیکھنا چاہتے ہیں بہت ساری باتیں آئیں گے سامنے ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ ہر دور میں یزیدیت زندہ رہتی ہے آج کی یزیدیت سے نمٹنے کے لیے اہل ایمان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے یہ بتائیں گے ہمیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب ممتاز علم دین کون آتش واقف نہیں مرکزی چیئرمین رویت حلال کمیٹی پاکستان تشیف فرما ہے ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب لا تعداد کتابوں کے مصنف سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل مفتی صاحب آپ سے آغاز کر رہے ہیں دین کا جو فلسفہ شہادت ہے وہ آپ بیان فرمائیے اس کے بعد ہم ذرا واقعہ کربلا کے حوالے سے آپ سے بات کروائیں گے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونسلم ونسلی ونسلم علی رسول کریم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین آپ نے شروع میں سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ تلاوت کی کہ یا ایہا اللہین آمنو استعینو بالصبر والصلاہ اللہ حافظ کہ اے اہلی ایمان صبر اور صلاة کو اللہ تعالی کی نصرت اور مدد کے حصول کا وسیلہ بناو اور پھر یہ بھی فرمایا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے مارا جائے اور جو حیاتِ ظاہری کے میارات ہیں طبی میارات ہیں ان کے مطابق وہ وفات پا جائے تو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ موت اللہ کی راہ میں آئی ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے آئی ہے تو ظاہری موت کے احکام جاری ہونے کے باوجود تمہیں اجازت نہیں کہ انہیں مردہ کو دوسری آت میں فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو کہنے کے معنی تو یہ ہے کہ زبان سے مردہ نہ کہو گمان کرنے کے معنی یہ ہے کہ دل و دماغ کے کسی گوشے میں بھی خبردار تمہارے یہ سوچ نہیں آنی چاہیے کہ یہ مر گئے یہ ختم ہو گئے یہ فنا ہو گئے بلکہ اللہ تعالی گارنٹی دیتا ہے کہ بل احیا بلکہ وہ زندہ ہیں بلکہ ایسی زندگی انہیں نصیب ہوئی کہ ایسی ہزاروں زندگیاں قربان ہو جائیں ولکہ اللہ تشورون لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے سبحان اللہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جو اللہ نے نعمت جان نعمت مال نعمت حیات اور دیگر نعمتیں عطا کی ہیں جب اللہ کے دین کو ضرورت ہو تو پھر اللہ کے دین پر اس کی بقا کے لیے اس کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دینا چاہیے کیونکہ اسی میں بقا ہے اور یہی سبق شہداء کرب بلا ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عطا فرمایا اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مقتول فی سبیل اللہ کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ظاہر حال اس بات پر گواہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی زندگی عطا کرنے والے رب ذلجلال کے لیے قربان کر دی اور اسی قربانی کے سلے میں اللہ تعالی نے حیات جاویدانی نصیب فرماتا ہے پھر جیسا کہ آپ نے آیت تلاوت کی وَلَا نَبُو لُوَنَّكُم بِشَيِّم مِنَ خَوْف وَالْجُو وَنَقْسِم مِنَ الْأَمْوَال وَالْأَنفُس وَالْثَمَرَات قربانی کے مختلف انوانات ہیں اللہ کی راہ میں کبھی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے کبھی مال کی دینی پڑتی ہے کبھی اولاد کی دینی پڑتی ہے کبھی بھوک اور خوف مسلط کر دیا جاتا ہے اور جس کا جیسا درجہ ہوتا ہے ویسے ہی اس کا امتحان بھی ہوتا ہے اس کی ابتلا بھی ہوتی ہے اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے لیکن امام مقام حسین اور آپ کی جمعی آوان ونسار اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی مجمعین کی قربانی اس لیے عظیم ہے کہ قربانی کی جتنے انوانات ہو سکتے ہیں اللہ تعالی نے ان سب کو کربلا میں جمع فرما دیا جیادہ جس نے بھی اپنی زندگی میں مرحل امتحان سے نمونہ حاصل کرنا ہو وہ مکتب کربلا میں آ جائے اور اسے اپنے لیے رشت کا ہدایت کا رہنمائی کا عالی ترین نمونہ مل جائے گا پھر آپ کے جو عوان ونسار تھے آپ نے شب آشور کو البدائے ون نہایہ میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ خطبہ دیا اور فرمایا کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں ان کو تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تو آپ نے کہا جو اہل بیعت کے سوا تھے کہ رات کے اندیرے میں تم اہل بیعت میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ لو ہے اور یہاں سے نکل جاؤ جہاں اللہ کی زمین میں تمہیں کوئی راستہ ملے کوئی ٹھکانہ ملے کیون کیونکہ وہ میرے خون کے پیاسے ہیں اور جب میرا خون انہیں مل جائے گا تو تمہاری طلب اور تلاش انہیں نہیں رہے گی مگر ان جان ساروں نے اور ظاہر ہے کہ امام علی مقام کو معلوم تھا کہ یہ وافہ شعار لوگ ہیں انہوں نے چھوڑ کر تو نہیں جانا لیکن یہ شہادت آپ نے رقم کرنی تھی کہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ امام علی مقام کی قربانی تو بے مثل و بے مثال ہے آپ کے عوان و انصار بھی وہ ہیں کہ ان کی قربانی بھی استراری نہیں تھی اختیاری تھی سبان اللہ سبان چنان نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں آپ نے مسلم بن عقیل کی اولاد سے کہا کہ تم چلے جاؤ تمہارے باپ اور میرے چچا زاد کے ساتھ جو سلوک ہوا تمہیں پتا ہے تو انہوں نے کہا کہ کل تاریخ میں کوئی یہ نہ کوئی تلوار نہیں چلائی ان کی حفاظت کے لیے اپنی بسات کے مطابق کردار ادا نہیں کیا آپ نے مسلم بن عوصہ جا آسدی سے کہا کہ آپ چلے جائیں تو انہوں نے کہا کہ امام یہ تو ایک جان ہے کاش کے ہزار جانے ہوتی تو ایک ایک کر کے اگر وہ قربان ہوتی رہتی اور آپ اور آپ کے اہل بیت محفوظ رہ جاتے تو میرے لیے وہ حیات سے زیادہ قیمتی ہیں اور وہ میرے لیے سب سے بڑی مراج اور بڑی سعادت ہوتی چنانچہ ان کی جو عیسار ہے اس کی شہادت کو بھی آپ نے کربلا کی فضا میں رقم کر دیا اور یہ شہادت سبت ہو گئی کہ جو آپ کے ساتھ جل کر آئے تھے جو آپ کے ساتھ شامل تھے وہ سب کے سب پیکر سار تھے اور کیوں نہ ہو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حضرت علی المرتضاء رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ کہ لوگوں کی نصبی اساس سلسلہ نصب متفرق ہے اپنا اپنا ہے لیکن لیکن میرا اور علی کا شجر نصب ایک ہے ہماری نصبی اساس بھی ایک ہے ہماری نسبت کی اساس بھی ایک ہے آپ نے فرمایا کہ کل بنی انسا اسبت من ابی ہم کہ ہر خاتون کی اولاد جو اسب وارث ہوتے ہیں وہ باب کے رشتے سے ہوتے ہیں لیکن میری صاحب ذادی سیدہ فاطم تظہرہ کی اسبیت کی نسبت میری ذات سے قائم ہے اور اس لی بھی ہے کہ حضور نے بتا دیا کہ حضرت علی اور آپ کا جو نسبی اساس ہے وہ ایک ہے اور وہ جدہ جدہ نہیں حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا آپ نے ذکر فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ اب اس کو آگے بڑھاتے ہیں اس بات کو حسین من وانا من حسین اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ اکبر اس کو کھولیے فلسفہ شہادت کو کھولیے آزمائش کی جتنے مظاہر ہو سکتے ہیں وہ واقعہ کرولہ میں یقجا ہیں اللہ اکبر ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی صاحب کی گفتگو سے روشنی اور رہنمائی لیتے ہوئے ہم پہلے تو اس آئے مبارکہ جو آپ نے سرنام کلام کہا کہ سبر جو ہے اگر اس کو سمجھائیں لوگوں کو تو ایک ہم جملہ یہ آج کی نسبت سے کہیں گے کہ سبر جو ہے وہ قیام ما اللہ کا نال ہے کیا بات اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کھڑا رہنا جو اس کا ہے جو اس کی مرضی ہے جو اس کی منشاہ ہے اس کے ساتھ کھڑے رہنا یہ سبر ہے اور یہ سبر جو ہے یہ شہدت کے مختلف مراحل میں سامنے آتا ہے ایک انسان کافر ہے تو نجس ہے جب وہ شہدت کلمہ شہدت کو ادا کرتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے اس کے پچھلے گناہ جہیں وہ سارے سارے مہب ہو جاتے ہیں دھل جاتے ہیں اور وہ گویا ایک نئی زندگی شروع کرتا ہے جس زندگی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے مشرکانہ اور کافرانہ آمال پر اس طرح سے خط تنسیق کھج جائے گا اور آج سے میں ایک نئی زندگی جہو شروع کر جب وہ ایمان لے آتا ہے کلمہ شہدت پڑھ کے تو وہ ساری زندگی لا الہ محمد رسول اللہ کی گواہی اپنے آمال عبادات سے خلاقیات سے خدتہ رہتا ہے اور اسی کیفیت میں اس کا انتقال ہو جائے اور اس کو اس کے اوپر یہ موقع نہ آیا کہ وہ موت اور دین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے پیدا ہوا زندگی اس نے دین کے مطابق گزاری اپنی طبعی عمر پوری کر کے وہ مڑ گیا چلا گیا اس دنیا نماز جنازہ ہوئی اور جو بھی لواز مات ہیں لیکن اس کے زندگی میں یہ موقع نہیں آیا کہ کبھی اس کے لیے یہ سوال کھڑا ہوا ہو کہ دین یا میری اپنی زندگی اس میں ترجیح کس کو دینا جب وہ اپنی زندگی پہ دین کو ترجیح دیتا ہے تو وہ مرحلہ وہ ہے کہ اس کی جس طرح پہلے ایک حیات نو شروع ہوئی تھی جس کا تصور نہیں کر سکتا تھا ویسے اس کی ایک حیات نو شروع ہوتی اب وہ یہاں شروع ہوتی ہے کہ میرے دین کو بچانا ہے میری زندگی کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے تو اب یہاں سے اس کے زندگی کا انہیں کی اتنی تمنہ ہوتی ہے جون جون وہ مرحلہ قریب آتا ہے ویسے اس کا اتمنان بڑھتا چلا جاتا ہے کہ میں جو میرا مقصود تھا وہ مجھے پورا میں پورا کر رہا ہوں اور اس میں نتیجہ پیدا کرنا وہ تو ہمیشہ اللہ تبارک تعالی یعنی شہادت زندگی سے بڑی ہو جاتی ہے تو اب جب وہ شہادت دے دیتا ہے شہید ہو جاتا ہے اللہ تعالی کے اس میں گویا ہے وہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ دین مجھ سے زیادہ اہم ہے میری زندگی دین سے فرو تر ہے کم تر ہے اور اس لائق ہے کہ میں دین کے اوپر فدہ ہو جاؤ اور میں فدہ ہو گیا تو اب پھر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم اس کو ایسی زندگی دیتے ہیں ولیکن لا تشورون کہ وہ رزق بھی پارہ ہوتا ہے اس کو رزق دیا جارہ ہوتا ہے وہ زندہ بھی ہوتا ہے لیکن تمہیں اس زندگی کی خبر نہیں جیسے اس کو پہلے جس ایک زندگی سینیکل کے دوسری زندگی میں آیا تھا جو اسلام کی زندگی اس نے شروع کی تھی ایمان کی شروع کی تھی تو اس کو نہیں پتا تھا کہ کیا اس کے ساتھ ہونے جا رہا تمام اس کے عمال دھل گئے اسی طرح سے جب کوئی شہادت کو گلے لگاتا ہے تو وہ ایسا درجہ ہے کہ ادھر شہید ہوا اور ادھر اس کو نئی زندگی بھی مل گئی اور وہ جنت کا حق دار بھی ہو گیا یہاں امام اعلی مقام کو دیکھیں اور وہ حدیث جو آپ نے جس کا حوالہ دیا اس کے ایک پہلو کی طرف تو مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا لیکن آپ دیکھیں اس میں جہاں ملنی ہے تو وہاں نبی پات نے اپنا نام نہیں لیا حسین کا نام لیا حسین وَعَنَا مِنْ حسین لیکن دونوں جگہ محمد نے کہا اپنا نام مبارک نہیں لیا کیونکہ یہ جملہ ایک بائیولوجکل فادر یا کہنا چاہئے نانا یا دادا ہونے سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رسول اور نبی ہونے کی حیثت سے فرما رہے ہیں جو میرا مشن ہے وہی اس کا مشن ہے اور جو اس کا مشن ہوگا اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ حسین کا مشن ہے وہ وہی میرا بھی مشن ہے اس کو دونوں پہلوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب یہ کھڑا ہوگا یہ نہیں سمجھنا کہ یہ حسین کا مشن ہے بلکہ یہ باور رکھنا کہ یہ حسین کا نہیں محمد کا مشن ہے اور میری زندگی میں جب میں اس مشن کو چلا رہا ہوں تو یہ حسین کا بھی مشن ہے اسی کے پر اس کی جان وہ واری ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ جان دے دینا جان کو حقیر سمجھنا کبریائی اللہ کے سربلندی کے لیے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی اقبال فرما رہے ہیں یہاں بہت ساری بات اب نکل کر آتی ہیں لیکن جو سب سے اہم بات یہاں میں چاہتا ہوں اس پر بات کو آگے بڑھاتے ہیں حسینی مشن یہ حسینی مشن بظاہر تو کہنے میں لگتے ہیں دو لفظ ہیں حسینی مشن لیکن ایک حسین ہے اور ایک حسینیت حسینیت کو جب تک قیامت نہیں آ جاتی یہ وہ چراغ ہے جو جلتا رہے گا اس کی روشنی دنیا کو منور کرتی رہے گی تو حسینیت کے حوالے سے حقیقت عبدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز یہ کوفی و شامی قاپلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچے ہیں اب بھی تابدار گیسوہ دجلہ و فراد کیا کہہ رہے ہیں اقبال یہاں پر اور یہ حسینی مشن ہوتا کیا ہے وقت کی یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکار نہ یہ حوصلہ حسین نے ہمیں دیا ارشاد اللہ میں اقبال نے کہا ہے برطرز اندیشہ سود ہو جا ہے زندگی ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاہیں زندگی یعنی کبھی زندگی بقائے حیات کا نام ہے اور کبھی حیات ابدی حیات آفرین کے نام پر حیات ظاہری کو قربان کرنے کا نام ہے سبان اللہ تو اسے پیمان اے امروز فردہ سے نناب جا ودان پیہم روان ہر دم جوان ہے زندگی آپ نے جو سوال کیا اصل میں مشکل سوال یہی ہے حسین رضی رضی اللہ کا ذکر تو درباروں میں بھی ہوتا ہے وہاں سے بھی پیغام آتے ہیں مجال سے حسین بھی منقض ہوتی ہیں ازاداری بھی ہوتی ہے ذکر حسین بھی کیا جاتا ہے مختلف مقاطب فکر کے لوگ اپنے اپنے انداز سے کرتے ہیں لیکن ایک سٹھ ہجری کا یہ واقعہ ہے تو اس کے بعد سے اتنی صدیاں گزر چکی ہیں لیکن حسین اقدار کی جو حفاظت کی بات ہے وہ نظر نہیں آتی اللہ اکبر لہذا ہونا تو یہ چاہیے کہ ذکر حسین یاد حسین تذکار حسین اقدار حسین کو زندہ کر کیا جاتا سبحان اللہ یزیدیت کیا تھی حسینیت کیا ہے تو حسینیت تو یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اور انسانوں پر اللہ کا حکم اللہ کی شریعت اللہ کے رسول کا لائے ہوا قانون نافذ ہو جائے اور وہ ہر انسان کے وجود میں نظر آئے گرد و پیش میں نظر آئے معاشرے میں نظر آئے نظام میں نظر آئے لیکن ہم آپ سب جانتے ہیں کہ یا حسین کہنے والے بہت ہیں لیکن حسینیت کی میزان پر کسوٹی پر میار پر اترنے والے نہیں ہیں اور علم اقبال نے تو نفی ہی کر دی کہ گرچہ تابدار ہیں ہے اب بھی گیس ہوئے دجل اور فرات قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں تو اگر ورنہ حسین کے ماننے والے ذکر کرنے والے تو ایک سو پچاس کروڑ موجود ہیں ایک سو پچاس کروڑ کے ہوتے ہوئے وہ شہادت حق قائم نہیں ہو پا رہی جو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی ہستی سے اپنے وجود کی قربانی سے قائم فرمائی تھی اور دنیا کو یہ بتایا کہ ظاہری اعتبار سے تو مادی طاقت وہ حق ہے ظاہری اعتبار سے طاقت کو غلبہ مل گیا لیکن یہ غلبہ عارضی تھا فتح اور شکست کے میار بدل دی ہے بدل دی یہ غلبہ وقتی تھا اور اتنی صدیان گزرنے کے بعد بھی آج حسین کے نام لیوہ تو کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں لیکن کسی چوک میں کھڑے ہو کر کوئی یزید کا نام لیوہ آپ کو ایک نظر نہیں آئے گا حالانکہ سراپا یزیدیت ہو لیکن پھر بھی یہ جورت نہیں ہو سکتی کہ وہ کھڑے ہو کر یزید کا پرچم بلند کرے یزید کا نعرہ لگائے یزید سے محبت کا دعویٰ کرے یہ حقیقی فتح ہے اور یہ حقیقی بقا ہے جو اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی اور دنیا میں جب بھی حق کو پامال اور ارتفاع حق کے لیے اگر کوئی اہل دل اہل نظر اٹھیں گے تو انہیں محمیز ملے گی تو ذکر حسین سے ملے گی یاد حسین سے ملے گی میدان کربلا سے ملے گی انہیں حوصلہ ملے گا تو مکتب کربلا سے ملے گا اب یہاں پر اقدار کی جو بات ہے اس کو جوڑ دیتے ہیں اقبالی کے ایک مصرے سے قرآن کریم کے نموز میں حسین سے سیکھ رہا ہوں اقبال فرما رہے ہیں تو زندہ رہنا وقار کے ساتھ زندہ رہنا حریت فکر سراپہ بندگی اقدار کی بازیہ یہ سب حسین سے سیکھا جا رہا ہے جو کہ اقبال بھی سیکھ رہے ہیں ہم بھی سیکھ رہے ہیں قیامت تک انسانیت سیکھتی رہے گی حسین علیہ السلام سے ہم ایک چیز اور سیکھتے ہیں جس جانب میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ وقت کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکار نے کا نام حسینیت ہے مثلی لا یبایو مثل مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کرے گا ارشاد دیکھیں بنیانی طور پہ مذاہب کے ساتھ اور نظریات کے ساتھ بھی فلسفوں کے ساتھ بھی بہت بڑا علمیہ ہے یہ اور بدقسمتی سے یہ علمیہ عالم اسلام میں ان کے مختلف فرقم میں بھی وارد ہوا اور وہ یہ کہ دین نام ہے تعلیمات کا فکر کا اس کے اوپر چلنے والوں کا دین نام اس کا ہے ہوتا کیا ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ تعلیمات پیچھے چلی آتی ہیں شخصیات کو آگے لے آتی اور پھر ان شخصیات کو اپنے طور پر لڑانا بھی شروع کر دیتے ہیں چنانچہ ہوتا یہ ہے اس میں کہ جو اصلی تعلیمات اور روح ہے وہ ساری کے ساری پیچھے چلی جاتی یا غائب نہیں جاتی یزید اور حسین کا کوئی ٹکراؤ نہ ہوتا اگر دین کی کیفت وہ رہتی جو خلفاء راشدین رضوان اللہ کے دور سبحان اللہ سبحان اللہ تو حسین کا اور یزید کا کوئی ٹکراؤ نہیں اس کے بعد جب جو ملوکیت میں تبدیل ہوا سارا کچھ اور وہ ہوتا چلا گیا تو دین میں بنیادی تبدیلیاں ایسی آئیں کہ امام حسین نے وہاں یہ نہیں کہا ہے کہ میں جو امام کے جملہ ہے کہ میری طرح کا کوئی شخص اس کی طرح کا کسی شخص کی بیعت نہیں کر سکتا بہت سمپلی امام حسین کہ سکتے تھے کہ حسین ابن علی جزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتا کہ یہ نہیں کہتے ہیں میار جو تھا وہ تبدیل کر دیا سبحان اللہ سبحان کیونکہ یہ کہا جاتا کہ یہ گیا سفین اور جمل کی لڑائی تھی جو کربلا میں بعد میں لڑی اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر ٹھیک ہے جس کو امام حسین علیہ السلام اس فلسفے کو بلکل انڈورس نہیں کرنا چاہے چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میری طرح کا کوئی شخص اس کی طرح کی شخص کی بیعت نہیں کر سکتا یہ جملہ تاریخ میں نقل ہوتے ہوئے ہوا پہ آج تک ہم تک جو پہنچا ہے تو یہ ہم سے بھی کہہ رہا ہے کہ اگر ہم یا حسین کہتے ہیں تو اس کے آگے ہم یہ بھی کہیں کہ میری طرح کا کوئی شخص اپنے وقت یزید کی بیعت نہیں کر سکتا جو وہ مجھ سے منوانا چاہتا ہے دین کی جو صورت بگڑ رہی امام صلی اللہ اپنی خدبات میں بار بار اس بات کی طرف اشارہ کیا بتایا ہے کہ دیکھو دین جیسے مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے وہ کیفیت اب بھی ہے بڑی حد تک کہ دین لوگوں کی دین کی باتیں لوگوں کی زبانوں تک ہیں جیسے کوئی لوگ سپیستہ یا وہ کھا رہے ہوں ٹھیک یا ان کے عمل میں اس کا کوئی نین دکھائی دیتا ہے فرماتے تم نہیں دیکھتے کہ جو کتاب خدا ہے اس کے احکام کو مار دیا گیا اور جو بدات ہیں ان کا احیاء کر دیا گیا دین ایک بڑی ہانڈی میں آپ سالن نکالتے رہے نکالتے رہے نیچے جو تلچھٹ کا صبح بت الانائ کہ وہ جو تلچھٹ رہ جاتی ہے اتنا دین جو باقی رہ گیا باقی اوپر گر جتنی اس کے رونہ کو سب چیز تھی دین کو ختم کر دیا گیا تو ایسے موقع کے سب سے زیادہ میرا بنتا ہے کہ میں سرورت حال کی تبدیلی کی کوشش کروں تبدیل کروں تو حسینیت بنیادی طور پر جیسا آپ فرما رہے تھے کہ وہ وقت یزید کی یزیدیت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر حسینیت کو سامنے کھڑا کرنے حسینیت کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کرنے جوان اللہ اور جب یہ چیز نکل جاتی ہے یہ تو قوموں میں ایک جبن ایک بزدلی اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں پھر شخصیات کو وہ باقی رکھتے اور لڑاتے رہتے ہیں عمل سے ان کا دامن خالی ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ ہم آج دیکھتے مسلمان امہ میں پہچاننے اور پہچاننے والا کوئی نہیں اچھا اب ذرا سا اسی بات میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی خدمت پر سوال رکھوں کہ آپ ہم سب کو یہ سکھا دیجئے کہ صیرت حسین علیہ السلام سے جو چند چیزیں چند بڑے جو نکات ہیں جن کو ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے ان کو ذرا سا کچھ بیان فرما دیجئے لس ڈاؤن کر دیجئے ارشاد سب سے جو پہلی بات ہے جو امام حسین علیہ السلام کو اگر ہم ایک فرد کی حصے سے دیکھیں تو یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور گھر کے پروردہ تھے وہ مہات المومنین کے ہاتھ پر بہت زیادہ اثر کیسی تربیت اللہ اکبر جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ماں کون باپ کون اللہ اکبر اب آپ یہ دیکھیں کہ ماں باپ نانا اللہ اکبر جن کو ہم یہ کہیں گے وہ دادا بھی ہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ میری اولاد ہیں میری نسل ان سے چلے اگر دین کی راہ میں کسی لمحے وہ یہ دیکھتے کہ ان لوگوں نے پسو پیش کیا ہے تو یہ چیز حسین کی تربیت میں آ جائے ناممکنات ناممکنات انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جہیں جنہوں نے میری پرورش کی جو رسول جو ان کے اوپر جان دینے والا میرا باپ شیعر خدا جو میری ماں ہے جس کو بزت و منی رسول نے فرما میرے بدن کا ٹکڑا دین کے معاملے میں ایک لمحے کے لیے بھی دین کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز ہے وہ نظر نہیں تو یہ حسین کی گھٹھی میں ان کے دودھ میں ان کے جسم میں ان کا خون میں چیز ملی ہوئی تھی کہ دین کے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا اور پھر جس نے اپنے نانا کو نمازیں پڑھتے وے وستحین وصبر وصلاة صبر وصلاة سے مدد لیتے وے اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ جب حضرت علیہ 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 عمام علیہ 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 حیران ہوتے کہ آپ نے فرمایا آؤ چلو میرے گھر چلو میں تمہیں دکھاؤں کہ جبریل اہمین کہاں آیا کرتے تھے کس جگہ میرے نانا کے اوپر وہی نازل ہوا کرتی تھی اور تمہیں آج بھی ان فرشتوں کے آثار جو ہمارے گھر آیا کرتے تھے میں تمہیں آج بھی وہ دکھلا سکتا ہوں چنانچہ کئی لوگ امام کے ساتھ گئے انہوں نے وہ آثار وہی اور فرمایا کہ میں اس محل کپ پلا وہ ہوں میرے لئے کیسے ممکن ہے دین کے اوپر میں کمپرومائز کر دین تبدیل کیا جا رہا ہو اور حسین خاموش پہ اس بات کو اور آگے بڑھا دیتے ہیں حلال خدا حرام خدا بنایا جا رہا ہو دین تبدیل نہیں ہو رہا بلکہ یہ اس میں اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہے جو چند باتیں میں چاہ رہا بڑے اہم بات فرمائی کہ تربیت کن ہاتھوں میں ہو رہی ہے جب آپ فرما رہے تھے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم آپ کی تربیت فرما رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ سلام کی وجہ سے سجدہ طویل ہو رہا ہے اللہ اکبر ہم کیا کیا سیکھ رہے ہیں آپ کی وجہ سے سجدہ بھی طویل ہوئے آپ کی وجہ سے خطبہ بھی رکا کہ آپ ممبر پر بیٹھے ہیں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور عدیس میں ہے کہ حسین کریمین نکلے یمشیانے و یاسرانے جیسے بچے ہوتے کبھی کھڑے ہوئے کبھی پاؤں لڑکڑا گئے حضور نے خطبہ روکا ممبر سے اترے دونوں بچوں کو اٹھایا واپس ممبر پہ بیٹھے اپنی گود میں بٹھایا اور پھر فرمایا کہ صدق اللہ اللہ نے سچ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہ اولاد آزمائش ہے اور مجھے ان بچوں کا لڑکڑاتے ہوئے آنا گوارا نہ ہوا تو اللہ کے رسول نے خطبے کو روک دیا تو انہوں نے اللہ کے رسول کی گود میں بیٹھ کر آزمائش کی خطبے سنے پھر جب اس کائنات آپ گل میں تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم تشریف لے گئے آپ نے ان کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا دائیں کان میں آزان اور بائیں کان میں اقامت کہی یعنی ان کی سماعت نے سب سے پہلے جو کلمات سنے وہ اللہ کی کبریائی محدانیت کی شہادت اللہ کے رسول کی رسالت کی شہادت صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ کی پیارے مصطفیٰ سے سنا صلی اللہ صلی اللہ جب وہ فرماتے تھے تو یہ نہیں فرماتے کہ شہاد اللہ محمد در رسول اللہ بلکہ یہ کہ شہاد انی رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں پھر آپ نے خجور منگوائی دانتوں میں چبائی جب لیسدار ریشہ بن گیا تو آپ نے ان کے تعلو پر لگایا تاکہ ان کی جو قوت زائقہ ہے سب سے پہلے جس چیز کو چکھے وہ لعاب دہن مصطفی ہو اس لیے ان کے لیے حق اور باطل کی تمیز قسوٹی ان کی گھٹی میں تھی ان کی سماعت میں تھی ان کی تربیت میں تھی اور ان کے لیے حلال و حرام کے اصولوں کو توڑنا یا ٹوٹتے ہوئے دیکھنا یہ کسی صورت میں گوارہ نہیں ہو سکتا تھا اور اس لیے وہ میدان عمل میں آئے تاکہ حق کی شہادت کو قائم کر دیں اور تاکہ ان کے ذریعے حق کو پہچانا جائے اور حق کے ذریعے ان کے مقام کو پہچانا جائے سبحان اللہ اب کیونکہ پروگرام کا آخری حصہ جاری ہے میں آپ دونوں حضرات سے یہ چاہوں تقاضی کیا ہیں ہم امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے سچے غلام کیسے بن سکتے ہیں ایک بات تو یہ تیہ ہے کہ امت میں انتشار امام عالی مقام کبھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے آج بڑے کینویس پہ ہم دیکھے ہیں آپ نے فرمایا ایک سو پچاس کروڑا پھراد او آئی سی کے ففٹی ایٹ کنٹریز عرب عجم مقامی مفادات علاقائیت یہ یعنی دین کی یہ روح سے متصادم ہیں یہ چیزیں تو امام عالی مقام کو ہم سے کیا مطلوب ہے ارشاد یہی وجہ ہے کہ اب امت ایک تخیلاتی چیز بن کر رہ گئی ہے لیکن ہم خارج میں اگر اس امت کے وجود کو تلاش کرنا چاہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اِنَّمَ المُؤْمِنُونَ قَلْ جَسَدِ الْوَاحِدِ کہ مومن ایک جسم کی طرح ہے اِدَشْتَقَا غُزْمٌ تَدَعَا لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّحْرِ وَالْهُمَّ کہ اگر بدن کے ایک حصے پر چوٹ لگتی ہے گھٹنے پر لگتی ہے ٹکھنے پر لگتی ہے سر پر لگتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس مقام پر تکلیف ہوتی ہے پورا وجود درب میں اور قرب میں مفتلا ہو جاتا ہے آج مقبوضہ کشمیر میں لوگ محصور ہیں کسی کو نہیں پتا کہ کسی کے گھر میں پانی پہنچ رہا ہے یا نہیں کھانے کا سامان ہے یا نہیں بیماروں کے لیے علاج کے لیے دوائیں ہیں یا نہیں کوئی کسی کی خبرگیری کرنے والا ہے یا نہیں امت نے اس کا کوئی احتمام نہیں کیا کہ ہم اس کیفیت میں یہ غمال بنایا گیا ہے ان کو ان کو نکالنے کی بات کریں اور مل کر یہ پیغام دیں کہ اگر آپ ان کو عالم محصوری سے نہیں نکالیں گے تو آپ کے ساتھ کوئی سفارتی اقتصادی تعلقات جاری رکھنا ممکن نہیں ہے لیکن کوئی ایسا توانہ پیغام امت کی طرف سے نہیں آیا اس لیے ہم نظری اعتبار سے مسلمان ہیں لیکن عملی اور اعتقادی اعتبار سے جو اسلام ہماری اجتماعی زندگی میں ڈھل جانا چاہیے تو حسینیت تو یہ ہے کہ وہ کربلا میں بھی ایک مرحل پر قرآن کو لے کر گئے تھے مخالفین کے سامنے تو اسی قرآن کو آج حاکم بنا لیا جائے تو مسائل کا حل بھی نکل آئے گا لیکن حکومت تو ہمیں یہی گوارہ ہے صرف نام حسین چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کریم اللہ تعالی ارشاد فرمایا یہی بات جو مفتی صاحب نے فرمائی لگتا ہے کہ بائے نہیں یہی معاملات ہیں حضرت امام علی مقام کو یاد کر کے ہم آنسو بہاتے ہیں لیکن کربلا کو اپنی قوت نہیں بناتے نہ یہ صرف آنسو بہاتے ہیں بلکہ وقت کے یزید کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہیں یہ جو معاملات ہیں یہ کیسے دور ہو سکتے ہیں یہ فرمائیے امت کو تعلیم فکی جیے اور پروگرام میں آج ہم نے کیا سیکھا ارشاد فرمائے ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں انہوں نے دو چیزوں کی طرف دعوت دی ایک کتاب اور ایک میری سنت میں تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں اور اللہ کے رسول کی سنت ہمارے لئے دا قیامت دا نمون عمل قرآن کی نس کے روح سے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں دیگر خلفہ راشدین کو دیکھتے ہیں سب نے اپنی تقریروں میں یہ کہا کہ میں تمہیں اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے مطابق لے کے چلوں اور اس کے مطابق یہ ہمارا ریفرنس پوائنٹ اللہ کی کتاب ہے اور سنت رسول ہے جب کوفیوں کے خط کا جواب دیتے ہیں جو وہاں سے آئے کہ آپ آجائی ہماری طرف تو اس میں یہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں اور امام میں وقت کوئی نہیں ہو سکتا صرف وہ ہو سکتا ہے کہ جو عدل اور انصاف کے مطابق کرنے والا ہو عمر بالمعروف اور نحیل منکر کرنے والا ہو اور کتاب خدا کے مطابق سنت رسول کے مطابق فیصل کرنے والا ہو یہ ریفرنس پوائنٹ جو ہے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ سے لے کر اور واقع کربلا تک ہمیں مستقل مسلسل یہ ریپیٹ ہوتا نظر آتا ہے یہ پیراڈائم وہ ہے جس جو حسینیت آپ اس کو کہلیں اس کو نبوت آپ کہلیں اسے آپ اسلام کہلیں اس کو آپ رجد جو نام بھی آپ دینا چاہیں دینا یہ حسینیت ہے اگر یہ ہمارا ریفرنس پوائنٹ رہے تو امت اس کے اوپر امت میں کوئی اختلاف ان چیزوں کے پر کوئی اختلاف نہیں تو یہ ہے کہ یہ امت متحد بھی ہو سکتی ہے حسین کی طرح حق کے اوپر جم بھی سکتی ہے اٹل بھی ہو سکتی ہے اور وقت یزید کو چیلنج کر کے اس کی موت کا سبب بھی بن سکتی ہے اور امت مسلمہ کی فلاہ و کامیابی کے ذریعے بھی یہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہی حسینیت کا پیغام ہے بلکہ حسینیت کو ہم سے مطلوب ہے کیونکہ تم نام لیوا ہو حسین کے تو تم یہ کر کے دکھاؤ روح حسین ایسا دیکھنا چاہتی ہے اپنے نام لیواؤں کو آپ کا بڑا ممنون ڈاک صاحب مبتی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار آپ کرنا چاہوں گا حضرت موجودین چشتی عجمری رحمت اللہ کے اس قطعے پر کہ شاہ حسین بادشاہ حسین دی حسین دی پناہ حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ حسین امام علی مقام آپ کو ہمارا سلام موسیقی